کراچی والوں کی خدمت نہیں کرنی تھی آج مل گئی ان کو گورنرشپ مل گئی منسٹری لیکن ان کراچی والوں کے سامنے ان کا موق کالا ہو گیا ایسے ہی ہے کراچی والوں کراچی والوں یہ یاد رکھنا ان سیاسی جماعتوں کو مت بھولنا یہ پی ڈی ایم کی پیدائش یہ امریکہ کی پیدائش یہ جو امریکہ کے تہہدائیں ہیں جو آج ذمہ دور ہیں پاکستان کے اندر مہنگائی کے ان ظالموں کی وجہ سے ایک ہفتے کے اندر انہوں نے ساٹھ روپے لیٹر بڑھا دیا وہ کدھر ہیں ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی اور وہ نواز شریف جو پہن 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 کرتے تھے جب بیس روپے بھی بڑھتے تھے آج خاموش ہیں آج کراچی والے ان کو ڈھونڈ رہے ہیں پورا پاکستان ڈھونڈ رہے ہیں لیکن الحمدللہ آج پورا پاکستان عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے آج یہ دو نمبر سیاسی جماعتیں ایکسپوز ہو گئی ہیں ان کو اب لکھ پتا جائے گا جب الیکشن آئیں گے ان کے موں پہ اگر لوگوں نے کالی سیاہی نہ لپیٹی تو نام تبدیل کر دینا ہمارا یہ آج الیکشن سے بھاگ رہے ہیں آج ان کو موت آ رہیے یہ جانتے ہیں کہ اگر الیکشن ہو گئے تو عمران خان کا جو سلاب آ رہا ہے اس میں یہ سارے بھیج آئیں گے ان کا مقصد صرف مال بنانا ہے ان کا مقصد مقصد یہ منسٹرییاں لینا ہے ان کا مقصد جو تھا وہ تین مقصد تھے جس کو میڈیا پہلے بتا چکی نمبر ون کہ جو آور سیز پاکستانی ہیں جو سب جانتے ہیں کہ عمران خان کے علاوہ کسی کو ووٹ نہیں دیں گے ان کا اختیار ختم کرنا نمبر ٹو جو الیکٹرونک ووٹنگ مشین کے ذریعے فری این فیر الیکشنز ہونے تھے اس کا خاتمہ اور تیسرے نمبر پہ جو ان کی نمبر ون ترجی تھی نیپ کے اندر ترمیم لے کر آنا تاکہ ان کے کیسز نہ چل سکیں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بچ جائیں گے میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی عمران خان واپس آئے گا اقتدار کے اندر اتنی بڑی قوت سے آئے گا کہ ان کی کام پہ ٹانگ جائیں گی اور اس کے بعد واپس ای ای اے و ای 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 آئی گا واپس نیپ میں ترمیم ہوگی اور پھر اوورسیز کا ہم اختیار دیں گے اس کے ساتھ ساتھ ان بے شرموں نے آج کل ایک اور گام شروع کیا ہے آپ سب سے گزارش ہے کہ اپنے شراختی کارڈ کا نمبر ایک تھری ڈبل زیرو پہ میسج کریں اور چیک کریں کہ آپ کے ووٹ کہاں پر آ رہے ہیں انہوں نے ووٹ تبدیل کر دیئے ہیں لیکن یہ بات نہیں جانتے کہ یہ کراچی کیا پورے پاکستان میں جہاں پہ ووٹ ٹرانسور کریں گے وہ ہر پاکستانی وہیں پہ جا کے ووٹ ڈالے گا ہر جگہ پہ عمران خان کا نمائندہ کھڑا ہوگا اور ہم کامیابی حاصل کریں گے میں آپ سب کو آخر میں ایک بات یاد دلانا چاہتا ہوں کہ پاکستانیوں یاد رکھنا کہ پاکستانی تو ہم ہیں لیکن اس سے بڑھ کر ہم سب مسلمان ہیں اور جو کردار عمران خان نے مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے پوری دنیا میں ادا کیا وہ کردار پوری دنیا کے اندر کسی لیڈر نے نہیں ادا کیا جس طریقے سے عمران خان نے ختم نبوت کے لئے بات کی جس طریقے سے عمران خان نے اسلامفوبیا کے خلاف پندرہ مارچ کے دن مقرر کرایا جس طریقے سے عمران خان نے پوری دنیا کو بتایا کہ ہمارے پیارے نبی ہمارے دلوں پر راج کرتے ہیں اور جب آپ کوئی بات کرتے ہیں کالت تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے کیوں نہیں توفیق ہوئی ان تمام لیڈرز کو جو پاکستان میں وزیر اعظم اور صدر بھی تھے کیونکہ یہ ڈرتے تھے ویس سے ان کو اس بات کا خوف تھا کہ اگر مو کھولا تو اقتدار نہیں ملے گا اسی لئے ہم نعرہ لگاتے ہیں کہ امریکہ کا جو یار ہے امریکہ کا جو یار ہے آج کا ہمارا اتجاز وہ ون پوائنٹ ایجنڈا ہے اور وہ مہنگائی ہے آج ملک بھر کے اندر چاہے وہ پیٹرول ہو چاہے وہ ڈیزل ہو مرغی کوش سبزی دال ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے اور موت آئی دی ہے ان تمام ایسے لوگوں کو جو ہر وقت ٹی وی پہ بیٹھ کے پہن 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 کرتے تھے آج خاموش قوم غائب لیکن جو کمال سوشل میڈیا نے کیا ہے اس کو بھی ہم جتنے خراج تحسین پیش کریں ان تمام اینکرز کو جو روزانہ کی بنیاد کے اوپر یہ کر رہے ہیں ان کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہماری جنگ ان دو نمبر سیاسی جماعتوں کے ساتھ جاری رہے گی ہم انشاءاللہ تعالی آنے والے دنوں میں عمران خان کی کول پر واپس نکلیں گے اور زرداری اور شہباز شریف یہ پیغام تمہیں دینا چاہتے ہیں کہ اپنی تیاری اس دفعہ اچھی کر لینا کیونکہ کپتان نے کہا ہے ٹائگرز اور ٹائگریس کو کہ تیاری کر کے آنا مقابلہ کرو گے ان کے ساتھ واپس جاؤ گے سب ہم لڑیں گے انشاءاللہ تعالی عزباللہ ابن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جو سائفر کی بات خان صاحب کرتے ہیں یہ یاد رکھنا کہ یہ حق اور سچ کی بات ہے یہ دھمکی آئی تھی ہمیں عمران خان کی حکومت گرا دو ورنہ اس کے سنگین نتائج بھگتنے پڑیں گے اور اگر تم نے عمران خان کی حکومت کو گرا دیا تو ہم تمہیں معاف کر دیں گے تو یہ عام معافی کا اعلان جو تھا اس کی قیمت ہم چکا رہے ہیں عمران خان نے دو دفعہ ایبسولوٹلی نوٹ کہا ایک دفعہ کہا امریکہ کوالٹے نہ دینے کے لیے بولا ایبسولوٹلی نوٹ پھر جب آئی ایم ایف نے کنڈیشن لگائی کہ آپ پیٹرول بھی بجلی پانی گیس سب کی قیمتیں بڑھائیں تو عمران خان نے کیا کہا ایبسولوٹلی نوٹ نہیں بڑھاؤں گا اور اس کی سزا آج ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے جو عمران خان کو اور پاکستان تحریک انصاف کو دی جارہی ہے یہ جو تولہ اس وقت اتدار میں بیٹھا ہوا ہے اس کے دو مقاصد ہیں ایک انہوں نے اپنا پیسہ جو چوری کا پیسہ پاکستان سے بہا رکھا ہوا ہے اسے بچانا ہے اور دوسرا اپنے کیسز ختم کرنے ہیں لیب کو انہوں نے ختم کیا ہے فائیہ میں انہوں نے اپنے کیسز ختم کیے انٹی کرپشن کوٹس میں انہوں نے اپنے کیسز ختم کیے اور انہوں نے ہمیں دیا کیا ایک ہفتے میں ساٹھ روپے پیٹرول کی قیمت بڑھائی ایک ہفتے میں دس روپے بجلی کی قیمت بڑھائی ایک ہفتے میں دھائی سو روپے کوکنگ آئل کی قیمت بڑھائی اور دو بار ہمیں انہوں نے ٹیکے لگائے پیٹرول کی قیمت کے اور ابھی بوسٹر ڈوز باقی ہے میرے بھائیوں بہنوں ابھی انہوں نے بوسٹر ڈوز بھی لگانا ہے جیسے ویکسین لگائی تھی نا دو ویکسین لگا چکے ہیں پیٹرول کی ہمیں یہ اب انہوں نے ایک بوسٹر ڈوز لگانا ہے عام آدمی کے پاس وہ طاقت ختم ہوتی جا رہی ہے کہ وہ اپنی روز مرہ کی زندگی عزت کے ساتھ گزارے اس کے پاس کوئی آپشن موجود نہیں ہے کہ وہ اب کیا کرے کہاں جائے ایک پیسہ تنخواہ کی مد میں نہیں بڑھا ہے ورکر کا اور تیس تیس فیسٹ مہنگائی یہ عالمی ریکارڈ انہوں نے توڑے مہنگائی کے عمران خان مانگ کیا رہا ہے عمران خان یہ نہیں کہہ رہا کہ مجھے واپس حکومت میں بٹھاؤ عمران خان یہ کہہ رہا ہے کہ جو چوری کی تم نے حکومت بنائی ہے جو تم نے یہ سارے چور جمع کر کے حکومت بنائی ہے عجیب عجیب سا وقت آتا ہے آج ہم دیکھتے ہیں کہ حامد میر وفادار اور عرشد شریف غدار ابھی تھوڑے کچھ دنوں کی پہلے بات تھی کہ ہم دیکھ رہے تھے کہ حامد میر جو ہے وہ قابل قبول نہیں تھا آج ہیرو ہے یہی شباز شریف یہی نواز شریف یہ مریم نواز یہ حمزہ یہ سب نام لے کے پاکستان کی فوج کو برا بھلا کہتے تھے آج چہری بلاسم بنے ہوئے ہیں آج جہاں بھوٹ نظر آتا ہے اسے پالش کرنے لگ جاتے ہیں یہ ملک اس طرح نہیں چلے گا جن کی ذمہ داری ہے وہ نبھائیں اس کو ہماری قوم آپ کی طرف دیکھتی ہے ہماری قوم دیکھتی ہے اس طرف جو طاقت اور ادارے ہیں ان کی طرف دیکھتی ہے کہ ان کو کوئی تو بچانے والا ہو کون بچائے گا پاکستان کو کون بچائے گا پاکستان کون بچائے گا پاکستان عمران خان صرف آزادانہ منصفانہ غیر جانب دارانہ انتخابات کی ڈیمانڈ کر رہا ہے اگر ان کے اندر دم ہے اگر ان کے اندر حوصلہ ہے اور یہ عوام کے سچے نمائندے ہیں تو آؤ میدان میں گھڑا بھی حاضر ہے میدان بھی آپ سب سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ اس ملک میں دو طبقے ہیں ایک وہ طبقہ ہے جسے یہ پچاس ساٹھ روپے پیٹرول بڑھنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا اور ایک وہ طبقہ ہے جسے یہ پچاس ساٹھ روپے پیٹرول بڑھنے سے جس کی ایکانومی جس کی مہنگائی سے کمل ٹوٹ جاتی ہے جو اپنے بچوں کو روز سکول چھوڑنے جاتا ہے موٹر سائیکل پہ چار بچوں کو بٹھا کے یہ اس سے پوچھیں کہ اس کے دل پہ کیا گزرتی ہے یہ ابھی پیٹرول کو دو سو ستر روپے پہ لے جانے کی تیاری کر رہے ہیں یہ بات یاد رکھنا کہ اگر آج ہم نے ان کا راستہ نہ روکا آج ہم کھڑے نہ ہوئے آج ہم نے حق اور سچ کا ساتھ نہ دیا آج ہم نے عمران خان کا ساتھ نہ دیا تو کل کا آنے والا دن ہمارے بچے ہم سے پوچھیں گے کہ آپ اس دن کیا کر رہے تھے جب یہ پاکستان کے ساتھ ظلم کر رہے تھے پاکستان زندہ بھار میرے بھائی نے ٹھیک فرمایا کہ ہر چیز مہنگی ہوتی جاری کھانے کی اشیاء پیٹرول تیل سبزی ہر چیز مہنگائی ہوتی جاری لیکن جان سستی ہوتی جاری پولس سستی ہوتی جاری زمیر سستہ ہوتا جارا یہ اس امپورٹڈ حکومت نے جو بم گر آیا یہ تو کہتے تھے ہم بڑے تجربہ کار ہیں یہ تو ساڑھے تین سال یہی باتیں کرتے کہ اگر ہم ہوتے تو ہم یہ کرتے ہم ہوتے تو وہ کرتے صبح ساتھ بجے اٹھ کے آ جاتے صبح ساتھ بجے تو میرا آپ کا مالی بھی اٹھ کے آتا بات ہے کارکردگی کی بات ہے نتائج کی غلام غلام ابن غلام وہ کیا کر نتائج دے گا یہ جو خان صاحب نے پہلے دن کہ پاکستانیوں میں تو برداشت کر لوں گا آپ نہیں برداشت کر سکیں گے وہ اس دن کے لیے کہا تھا یہ جو عام معافی کی بات کرتے تھے خان صاحب نے پہلے دن کہ کہ غلام کی عزت نہیں ہوتی یہ غلامی میں گرتے چلے جائیں گے قوم کو گراتے چلے جائیں گے اور آج آپ دیکھیں غلامی میں اسرائیل کو قبول تسلیم کیا جارہا غلامی میں آئی ایم ایف کے آگے گھٹنے ٹھیکے جارہے یہ بات آئی ایم ایف کی جانب سے ہے کہ دو سو ستر روپے فی لیٹر پر لے کے جار یہ لے کر جائیں گے اور یہ آپ کو میرے ملک کو دیوالیا کریں گے غلام کی کوئی غیرت کوئی عزت کوئی بات کا وزن نہیں ہوتا اور یہ ثابت کریں گے اس چیز کو آج سب سے بڑا امتحان آج سب سے زیادہ کراچی والوں کو سوال کرنا چاہیے ایم کیو ایم سے جو بڑے بڑے بھاشن دیتے تھے منگائی پہ آج کدھر ہیں وہ لوگ جو اس امپورٹڈ حکومت کے ساتھ بیٹھے ہوئے میں پوچھتا ہوں ان سے کراچی کے یہ جو لوٹے تھے کراچی کے لیے ہماری وفا کی حکومت نے جو ترکیاتی کام قومی اسیمبلی کے حلقوں کے لیے دیا تھا بیس عرب روپے کے قریب تھے آپ نے کیوں اسٹینڈ نہیں لیا اس کے لیے وہ فنڈز روک دیئے گئے کراچی کی ترقی روک دی گئی جو میگا پروجیکٹ سے کراچی کے پی ایس ڈی پی میں کٹ لگایا وہ سارے فنڈز روک دیئے گئے وہ ترکیاتی کام رک گئے آپ نے کیوں اسٹینڈ نہیں لیا قومی اسیمبلی میں آپ نے کیوں بات نہیں کی اس امپورٹڈ حکومت کے آگے تو کراچی والوں کا یہ سوال بنتا ہے ایم کیو ایم سے یہاں الیکشن کے ٹائم تو آ جاتے قومی اسیمبلی میں بڑی بڑی باتیں کرتے لیکن آج آپ کراچی کی نمائندگی کیوں نہیں کر رہے اس امپورٹڈ کیبنٹ میں کراچی کی ترقی آپ دیکھیں کیا حال ہو گیا ایک طرف مہنگائی کا بم دوسری طرف کراچی کے جو بلدیاتی حالات ہیں یہ بلدیاتی الیکشن کرانے جا رہے وہ جو بلدیاتی قوانین پر احتجاج ہو رہے تھے وہ جو بلدیاتی ہلکا بندی پر احتجاج کر رہے تھے وہ بڑے بڑے بھاشن دے رہے تھے کہا خائب ہے وہ کہا خاموش مرے بیٹھے وہ لوگ کیوں وہ احتجاج نہیں کرتے کیوں بات نہیں کرتے کیوں یہ انتخابات ہو رہے ہیں انٹیریئر سندھ میں تاریخ دے دی گئی ہے اور وہ الیکشن کیمپین کی طرف جا چکے کراچی کی تاریخ بھی دے دی گئی ہے کیا وہی قصہ پٹا بلدیاتی نظام پر الیکشن چاہتے ہیں آپ لوگ کیا وہی رونے دھونے والا بے اختیار میئر چاہتے ہیں آپ لوگ کیوں خاموش ہیں یہ لوگ آج مہنگائی کا طفان ہے ہر پاک اور ہر اس پاکستانی سے سوال کرے آپ لوگ جو ڈی چوک پہ نہیں پہنچا پچھس تاریخ کو اس سے سوال بنتا کہ اگر آپ نکل جاتے تو شاید یہ فارغ ہو جاتے اور یہ بم آج نہیں گرتا ہمارے اوپر ہر اس پاکستانی سے جو گھر سے نہیں نکلا اس سے سوال کرنا ہے میں نے اور آپ نے اور انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں ہم دعا گوئے کہ جو آئندہ عمران خان کی کول آئے گی اسلام آباد کی جانب ہم جائیں گے یہ رانہ سناؤلہ جتنی گیدر بھبکیاں دے دے ہم نہیں پیچھے اٹیں گے ہم نہیں رکیں گے ان کے کنٹینر اٹھا پھیکیں گے پہلے کی طرح کراچی سے بھی انشاءاللہ سمندر جائے گا اور ڈی چوک پہ اس امپورٹڈ حکومت کو فارغ کریں گے اور نئے الیکشنز کا مطالبہ پہلا اور آخری مطالبہ نئے الیکشنز نئے انتخابات ہمیں چاہیے تاکہ جینون عوام کے لوگ عوام کی حکومت ہیں نہ کہ چور دروازے سے ضمیر خرید کے ڈالر خرچ کر کے امریکن کاؤنسلٹ کے لوگ لوگوں کی بولیاں لگا کے منڈی بزار لگا کے لوگوں کو خریدے اور پھر حکومت قائم ہو یہ امپورٹڈ حکومت ہم تسلیم نہیں کرتے ہم الیکشنز چاہتے اور آپ میں مجھ سے عوامی نمائندے وہاں پہنچے جو عوام کی فلا بیبوت کے لیے کام کرے شکریہ بہت بڑے میسیجز آپ کو عمران اسماعیل صاحب نے بھی دیا اور ہمارے بھائیوں نے بھی دیا اصل بات سمجھنے کی یہ ہے کہ انہوں نے سٹیمپیٹ کی ہے انہوں نے کوشش کی ہے ڈی ریل کرنے کی ایک ایسی حکومت کو جو پاکستان کو اونچی اڑان کی طرف لے کے جا رہی تھی مقصد کیا ہے زرداری کا یہاں ہونے کا کہ منی لانڈرنگ کو پرموٹ کرے روز دبائی کے چکر لگ رہے ہیں کیوں منی لانڈرنگ منی لانڈرنگ دوبارہ شروع ہو چکی ہے جس کے لئے ہم نے اتنا قوانین بنائے اور یہ چاہتے ہیں ہر وہ چیز جو ہم نے مسترد کی اس کو برے طریقے سے اٹھا کے پرانا پاکستان دوبارہ سے بنائے پرانا پاکستان دفن کرنا ہے ہم نے اور نیا پاکستان بنانا ہے جو عمران خان کی اور ہماری سب کی سوچ ہے پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے پاکستانی کمیونٹیز پوری دنیا میں عزت پا رہی تھی اور عمران خان کو جس طرح سے انہوں نے ہٹانے کی کوشش کی ہے جس طرح سے انٹرنانشنل کمیونٹی میں ہماری بیزتی ہوئی ہے جو رسوائی انہوں نے ہماری کی ہے وہ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے اخبار پڑھئے میڈیا کو خریدا پارلیمنٹیرینز کو خریدا ہماری عزت کی نیلامی بولی انہوں نے وہ ہمارے سابق قدم کرچی کی تمام ایمنے اور ویمن ایمنے ساتھ کھڑے رہے ہیں عمران خان کے آخری وقت تک سلام پیش کرتی ہوں میں ان سب کو اور آپ سب کو کہ آپ ہمارے ساتھ کریں اور انشاءاللہ دی چوک تک یہاں سے لے کے دی چوک تک لوگوں کا مجمع ہوگا لوگ ہوں گے اور کبھی نہ ختم ہونے والا انسانوں کا ایک حجوم ہوگا انشاءاللہ پاکستان عمران خان بہت شکریہ اب میں ایک اور ممبر نیشنل اسیملی جناب اکرم چیما صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آئے اور اپنے خیالات کا اظہار مختصر وقت میں کرے اعوذ باللہ امن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا دل فخر سے اونچہ ہو جاتا ہے جب بھی میں اپنی بہنوں کو دیکھتی ہوں امران خان کی کال ہوتی ہے جائے نمائش پہ شیلنگ ہوتی ہے یا پولیس کے ڈنڈے ہوتے ہیں میری تیری کے انصاف کی خواتین لب بیک لب بیک تم لوگ ایک آواز پہ امران کے نکلتے ہو آفرین ہے اسی طرح تم لوگ کھڑی رہنا اسی طرح امران خان کے ساتھ کھڑی رہنا اور امران تیرے جان سار بے شمار بے شمار امران تیرے جان سار بے شمار بے شمار اور آج میں مریم صفتر کو آواز دے دی ہوں مریم صفتر تم تو نکلی تھی حمزہ کے ساتھ مہنگائی دور کرنے کے لیے تم تو بڑے کنٹینر پہ چڑی تھی مہنگائی دور کرنے کے لیے آج کہاں گئی وہ تمہاری باتیں آج وہ کہاں گئے تمہارے دعوے ڈوب سے مرو شرم سے مرو اپنا مو لے کے یہ گئی جاؤ تم نے پاکستان کی عوام کے ساتھ بدتری دھوکہ کیا ہے تم نے پاکستان کی عوام کو بیچ دیا ہے پیس دیا ہے اور آج تمہاری تقریر میں اگر میرے لیڈر کا کا نام نکال دے تو کچھ بھی نہیں بچتا تمہارے پہواسوں پہ امران خان سوارے آئی آئی چھائی چھائی اور مریم صفدر جتنی بھی تم ٹیٹے کر لو انشاءاللہ امران خان دوبارہ آئے گا تمہارا تمہارا چیری بلوسم چچا واپس جائے گا تین اور چوہے مل کے سن لو کچھ بھی کرنا پاؤگے ساری وکٹیں گر جائیں گی مجھ سے جو ٹکراؤگے ایک جن سے تین وکٹراؤگا تین اور چوہے مل کے سن لو کچھ بھی کرنا پاؤگے جیسے ایک بجوڑا باغا تم بھی باغ جاؤگے گھنٹی کر لو مل کر پہلے باری اور تم سب کو تم سب کو میرے خان کی یاد تو آتی ہوگی تم سب کو میرے خان کی وہ بات تو یاد آتی ہوگی جس کو مشی بہیشت تب بھی بھری ملی تھی اس نے اس بہیشت میں تم لوگوں کو پیٹرول پہ سفزٹی تھی اس نے کراچی کو زیادہ بجلی تھی تب لو شیڈنگ ہوتی تھی کیا تب پیٹرول سستہ تھا یوڈیلیٹی سٹور پہ تم لوگوں کو آٹا سستا تھا یوڈیلیٹی سٹور پہ گھی سستا تھا تو پھر تب اور اس کے علاوہ میرے خان کو عوام کا درد تھا میرے خان کو میشت کا درد تھا میرے خان نے کیا لنکر خانے کھولے کے نہیں میرے خان نے احساس پہ لوگوں کو پیسے باتے کے نہیں تم ساروں کو ویکسینیشن لگی کے نہیں کووڈ میں اس نے معیشت کا پہیا چلایا کے نہیں تو پھر اب کون آئے گا اور جلد آئے گا تو نکلو گے امران کے لیے نکلو گے میرے خان کے لیے در ہوگے کیا شیلنگ سے در ہوگے کیا ڈندوں سے مت ڈرنا ان کی جیلیں ہمیں نہیں بھر سکتی ان میں اتنا دم نہیں ہے اور آج یہ رانہ سناولہ اور مراد علی شاہ تم لوگ نے جس طرح میرے کارکنوں پہ میرے بھائیوں پہ ایف آئی آر کاٹی ہے دہشتگردی کی ایف آئی آر کاٹی ہے میرے کارکنوں کے گھروں کو چھاپے مارے ہیں اس کا ہم تم سے حساب لیں گے اس کو ہم نہیں بھولیں گے ہماری ہماری اتجاج ہماری مار جو ہے امن پسند ہے تم نے ہمیں دہشتگرد بنایا ہے اب ہم تمہیں امن پسند کے ساتھ جمہوریت کر کے دکھائیں گے انشاءاللہ پاکستان انشاءاللہ ایکٹیویٹیز میں جو مصروف ہیں چاہے وہ کراچی کا دھرنا ہو چاہے وہ جلسہ ہو اتجاج ہو ہر جگہ جو کراچی والوں نے جوش و جذبہ دکھایا میں کراچی والوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کراچی والوں نے منڈیت دے دیا ہے کہ یہ جو امپورٹڈ حکومت ہم پہ مسلط کی گئی ہے وہ ہمیں کسی صورت بھی قبول نہیں ہے امپورٹڈ حکومت ہم امپورٹڈ حکومت ہم میرے پرائم منسٹر نے معیشت کا پیہ چلا دیا تھا چھے پرسنٹ ہم گروت ریٹ اچیف کر چکے تھے ہمارے فورن ایکشینج ریزارفز تاریخ کی سب سے زیادہ بلندی پہ تھی ہمارا ایکسپورٹ بتیس ارب ڈالر جو ایک تاریخ کی ریکارڈ ہے اوورسیز پاکستانیوں نے تیس ارب ڈالر سے زیادہ پاکستان بھیجے کوویڈ یہ ہونے کے باوجود ایکنومی کو سنبھالا معیشت کو سنبھالا جب ہمارا ٹیکس بڑا اور جب ہم سمجھے کہ ہم سبسیدی دے سکتے ہیں تو انہوں نے سبسیدی دی اور میرے بھائیوں یہ جو چینج آف ریجیم کی بات کرتے تھے وہ جو خان صاحب نے جن خدشات کا ازار کیا وہ آج آپ کے سامنے آگیا کہ ساٹھ روپے پیٹرول انہوں نے بڑھایا وہ ان کا فانانس منسٹر کہتا تھا کہ ہم ایک روپے نہیں بڑھانے دیں گے پی ٹی آئی کی حکومت کو انہوں نے چالیس دن میں ساٹھ روپے پیٹرول بڑھا دیا چالیس پرشن بجلی بڑھا دی آج میں میڈیا کے سارے دوستوں کے توسط سے یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو اگلے مہینے میں جو آپ کا انفلیشن ہوگا وہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے زیادہ انفلیشن آئے گا جو مہنگائی کا جو رجان ہے وہ اگلے دو مہینے میں اور بڑھے گا اور جو آئی ایم ایف کی انہوں نے کنڈیشنز مانی مانی ہیں اس سے اور مہنگائی ہوگی اور بجلی کے ریٹ بڑھنے ہیں اور آپ کے پیٹرول کے ریٹ بڑھنے ہیں اور گیس کے ریٹ بڑھنے ہیں جو تارگیت سبسیڈیز گریب آدمی کو دی گئی تھی وہ ختم کرنے کو کہہ رہا ایم ایف کیا وجہ ہے کہ جب انڈیا سری لنکا رشیہ سے تیس پرسن سستہ تیل لے سکتا ہے گندم سستہ لے سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں لے سکتے کیا ہم اتنا پریشر میں ہیں کیا ہم گلام ہیں کیا ہم امریکہ کے پریشر میں آجاتے ہیں میرے بھائیوں میرے دوستوں میری بہنوں اس سب کا ایک ہی حل ہے اور وہ حل ہے کہ ہم مانگتے ہیں نیا الیکشن کراچی والوں تیار ہو اور میں یہ جو کراچی کے تھکے دار بنتے ہیں ان کو کہتا ہوں کہ پہلے آپ کو چار پانچ سیٹے مل گئی اب آپ کو وہ بھی نہیں ملے گی اور اگلے الیکشن میں کراچی کلین سویپ کرے گا میر بھی کراچی سے ہوگا انشاءاللہ پاکستان دیری کے انصاف کا اب میں اہم بات کرنے لگا ہوں خان صاحب ہمارے چیئرمن ہمارے پرائی منسٹر بہت جلد واپس ایک کال دینے والے ہیں آپ سب لوگ تیار ہیں غور تو نہیں گئے جوش ہے جذبہ ہے وہ جوش جذبہ میں نے پچیس میں کو نمائش پہ دیکھ لیا تھا جب آپ لوگوں نے بہادری سے اس دیشت گردی کا سامنا کیا تھا تیار ہو جائیں میرے بھائیوں جو بھی ہمارے پرائی منسٹر کی کول ہوگی جو بھی حکم آئے گا ہم سب تیار ہیں کراچی تیار ہے اور کراچی ہر وقت پاکستان تیری کے انصاف اور عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے میں آخر میں میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو ایکسپیرمنٹ ہوا ریجیم چینج کرنے کا جو تجربہ ہوا جو کہتے تھے کہ ہم تجربے کار ہیں سارے تجربے ناکام ہو گئے اور ان تجربے کی جو گلتی ہوئی ہے گلتی صدار نے کا واحد حل یہ ہے کہ نئے الیکشنز کروا دیے جائیں میں آخر میں آپ سب لوگوں کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ بہت ہی مقتصر نوٹس پہ آپ لوگ ادھر پہنچے اور خان صاحب کے ساتھ آپ کھڑے رہے خان کی حکومت جا رہی ہے آپ کی نے تو خود مہنگائی کر دی اور اب آپ کی الٹی گنتی شروع ہو گئی ہے انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان عمران خان عمران خان بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے تو میں آپ سب کا شکر گزار ہوں سارے لوگوں کا جو چھوٹی سی کال پہ ایک پروٹس میں آئے خاص طور پہ کراچی کی تنظیم بلال غفار سیف رحمان اور باقی سارے جتنے بھی ہمارے ایمپی ایز ہیں جتنے ہمارے عدد داران ہیں میں مختصر بات کروں گا کیونکہ ایک اور میٹنگ میں تھا وہاں سے آنے میں تاخیر ہو گئی جو اب آپ میں سے کسی جس کو اگر کسی کو بھی شک تھا خورم شیر زیوان صاحب آپ کا شکر گزار احمی نیز صاحب آپ سب کا شکر گزار راج آذر ہمیشہ کتنا پیچھے جنڈا میں اس نے انگل چھوڑ دیا اس کا بھی خواتین میری بہنوں کا خاص طور پہ شکر گزار دیکھیں میں صرف چھوٹی سی باتیں کروں گا کہ اگر ابھی بھی کسی کو کوئی شک و شبہ تھا کہ یہ فورن فنڈڈ ایمپورڈڈ حکومت نہیں ہے اور لوگ ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے تجزیہ کر رہے تھے کہ جی وہ سائفر ٹھیک تھا کہ نہیں تھا صرف تین باتیں چھوٹی چھوٹی پہلی بات یہ کہ جو یہ مقصود چپراسی کا معموم کرائم منسٹر دنیا بر میں گھوم رہا ہے اس نے خود یہ کہا نکل کے نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل سے کہ جناب مداخلت ہوئی پھر اس نے فلور آف دا ہاؤس کھڑے ہو کے کہا کہ دھمگی بھی دی گئی اور اس شہر کی جو ٹھیکے دار بنتی ہے جماعت جو پچھلی دفعہ تو تین چار سیٹ نے جیت کی تھی اگلی دفعہ انشاءاللہ ایک بھی نہیں جیتے کی کیونکہ ساری کی ساری طریق انصاف جیتے گی انہوں نے کہا کہ جناب مہنگائی کی وجہ سے ہم عمران خان صاحب کا ساتھ چھوڑ ہیں کہ آپ مہنگا ہی نہیں کنٹرول کر سکے اور اس صوبے پہ قابض زرداری مافیا کا لیڈر عاطف زرداری اور اس کے ساب زادے جو جب صرف فورن منسٹر بنے شاید کبھی پاکستان آئی نہیں ہیں باہر ہی گھوم رہے ہیں پچھلے کے سارے وزیر وہ سب باہر گھوم رہے ہیں یہ سارے کہتے تھے جی فورن کوئی باہر کی کوئی سادش نہیں ہے یہ یہ بھی کہتے تھے کہ رشیہ سے یعنی کہ روس سے کوئی تیل شیل کی کوئی بات نہیں ہوئی تھی وہ تو خط نے دکھا دیا اماد اذر کے لیکن اس جو کل یا پرسوں ٹی وی ٹی وی انٹرویو پہ مفتا اسماعیل صاحب فرما رہے تھے کہ اگر سینکشن ہٹا دیے جائیں اگر ہم پہ سینکشن نہ لگیں تو ہم روس سے تیل اور گیس یا گندم خریدنے کی بات کر سکتے ہیں میں سوال یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا ہندوستان پہ سینکشن لگ رہے ہیں روس سے تیل خریدنے پہ سینکشن لگ رہے ہیں ہندوستان پہ سری لنگا پہ لگ رہے ہیں یورپ کے کسی ملک پہ لگ رہے ہیں تو رہے ہیں چینی 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 پیدوار رہے ہیں سلمان رہے ہیں پیسہ پیسہ رہے ہیں کشارا تاوز پائرٹس ہم سب عمران خان کے پیچھے ہیں تو انشاءاللہ کھڑے رہیں گے جیسے خان صاحب کہتے ہیں آپ نے گھبرانا نہیں ہے اور تیار رہے ہیں خان صاحب کی کال پہ اس دفعہ اس سے زیادہ پڑا اور اس سے زیادہ تیاری کے ساتھ آئیں گے پاکستان